نشے کے مسئلے پر کوئی اتنا کہتے نہیں کسی کہ فلان جگہ تیرا نشہ مل جائے گا یہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا وہ پینے والا گناہ گار ہے کیوں یہ اس کو راستہ بتا رہا ہے یہ اس کو درمیان میں اس کا واسطہ بن رہا ہے کوئی نشائی جا رہا ہے اور وہ پوچھے شرس کی تو مل دی اوہ فلانے فتو کوئی مل دی ہے یہ میں نے کہہ دیا ہے نا میں گھر بیٹھے نماز پہلی سفج پڑھ دا پیاں میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا قرآن میں یہ نہیں کہتا گناہ نہ کرو اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نَا گُنَا کرو نَا گُنَا پہ تعاون کرو گناہ پہ تعاون بھی نہیں کرنے چاہیے کوئی بندہ ایسا ہونا جو مستحق ہو پیسے کا اس کو دینا چاہیے زکاة میں صدقے میں عطیے میں امداد کرنی چاہیے اور یقین ہو کہ آدمی نشہ خریدے گا تو اسے پیسے نہ دیں اسے سامان لے کر اس کے گھر بھیج دیں آپ نے اسے پیسے دیںیں تو اسے ہک پاس وہ ثواب کی تا دوچھے پاس گناہ لکھا کروتے اللہ ہمیں لحسی اتھائی ماننے کے ہمارے گھر شدہ قریب ہے پی سی جاتاں کچھ ہی سی اندرالتہ کوئی نہ تھی سی تو ساتھ ڈکے کروتے تو ہم تعاون میں پتہ نہیں گناہ کے اندر بھی تعاون کو اچھی بات سمجھتے مرتا مر جائے ہم گناہ کا تعاون نہیں کریں گے ہم اس کا جو انا کل قیامت میں گناہ اپنے گردن میں اٹھائیں ہماری گردن میں وہ پاور نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے گناہ اپنی گردن میں اٹھاتے پھریں ہر بندہ اپنے حساب دینے میں قیامت میں کانپرا ہوگا دوسرے کے گناہ اٹھائیں گے اللہ فرماتے ہیں کچھ جو انا بدبخت اور بدنصیب قیامت میں وہ ہوں گے جن کے سر کے اوپر بوج اپنے گناہوں کا بھی ہوگا اور گچھنیاں دوسرے کے گناہوں کی بھی ہوگی کیوں انہوں نے گناہوں کی بنیاد رکھی ہوگی ایسا کام انہیں آگے شیئر کر دیا ہوگا امت میں ڈال دیا ہوگا جس سے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوئے ہوں گے تو اس کا جرم یہ کر آپ کو پتہ ہے شریعت میں راستے کے بندہ اوپر چل رہا ہے کھیلہ کالی ہو تو چھلکہ راستے میں شریعت پھینکنے سے منع کر دی کیوں اس سے دوسرے کوئی تکلیف ہوگی تو کسی کو نشائی بنا دیں کسی کو بندہ پیسے دے کے گناہ میں ڈال دیں تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی